ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہاں لگا آپ کر لیے اگر KCR کا جو پروجیکٹ ہے اگر اس کو بھی اپنی طرف رکھ لیں تقریباً دائی سو ارب روپے تو یہ جو میں آپ کو ساڑھے پانچ سو سے اوپر یہ بتا چکا ہوں دائی سو وہ بتا چکا ہوں آٹھ سو ارب کے منصوبے تو یہ بن جاتے ہیں جو شاید اس کراچی ترانسورمیشن کلین میں ہیں جو صد حکومت کی کوششوں سے کابشوں سے شروع ہوئے اور ابھی چل رہے ہیں تو چلیں اگر انہوں نے نکال بھی لیا تو ابھی گیارہ سو میں ساڑھے پانچ سو کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور شاید مزید ہی کریں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شاید ہمارے ڈیولپنٹ سائٹ پر نہیں ہوتی لیکن وہ پیسہ کراچی کے موصلی کراچی کے شہریوں پر خرچ ہوتا ہے اس میں ایسا یوٹی ہے اس میں جو علاج ہوتا ہے اس میں افشد کراچی پر لوگی جاتے ہیں بیٹین علاج ہوتا ہے جی پی ایم سی ہے اس میں جو لوگوں کے علاج کی سہولتیں ملتی ہیں وہ کراچی کے لوگ کے لیے ہیں اینای سی بیٹی ہے کراچی کا فقط میں باٹیوں کو شامل نہیں کرنا صرف کراچی کا جو اینای سی بیٹی ہے اس میں جو سہولتیں ملتی ہیں راوہ سینتر ہے اس کے علاوہ اینای بی دی ہے چائرڈ لائی فاؤنڈیشن کو انداز ہی جاتی ہے وہ کراچی کے لوگوں کے خلق کرتے ہیں انسٹیچیٹوٹ اور فیزیکل میڈیسن ہے ریابیلیٹیشن سینٹر ہے کراچی کا ہے تین سو ملیئر اس کو دیے جاتے ہیں یہ سارے پیسے اگر ہم ملا لیں تو یہ 26.6 ارب روپے بنتے ہیں جو ہم میں نے اپنے ساتھ یا آٹھ بڑے ادارے بتائے ہیں جن کو جو ہم پیسے دیتے ہیں یہ وہ ہیں باقی جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دے وہ تو ظاہر ہے کہ ہر شہر میں ہتارہ سے ہو رہا ہے اس میں نہیں ایٹ کیا لیکن یہ سات آٹھ بڑے ادارے جو کراچی کے لوگوں کو ہیلس کی سہولتیں فرام کر رہے ہیں بڑی بہترین ہیلس کی سہولتیں فرام کر رہے ہیں ان اداروں کو سندھ حکومت 26.6 ارب روپے جو ہے اس سال دے رہی تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ صوبہ سندھ کی حکومت کی کابش ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی برسوں سے پچھلے چھ ساتھ آٹھ برسوں سے تو کراچی میں ہم نے بہت سارے ڈیولپنٹ کے کام کروائے ہیں کراچی کے لوگوں کے جو مسائل تھے ان مسائل کو کم کرنے کی ہم نے کوششیں کی ہیں ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کراچی کے سارے کے سارے مسائل حل کر دی ہیں اور نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی اس سندھ حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بلالبوت اور جزاری صاحب ہوں چیف ورسکر صاحب ہوں یا ہماری اور قیادت ہو یا کیبلٹ ہو ہم نے کراچی کے مسائل کو ترجیب انیات حل کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا یہ حق بھی ہے کراچی سب سے بڑا شہر ہے کراچی بہت زیادہ ریونیو جنرلیٹ کرتا ہے جس سے وفاقی حکومت بھی چلتی ہے اور اسی سے دیگر صلوبوں کو شیئر بھی جاتا ہے پوچھ رہے گا کبھی فارچ ہو دیا آپ سے ملے کراچی میں اسلامباز میں تو گیارہ سارو روپے کا ذرا بریک اپ تو بتا دے کہ وہ کون سے گیارہ سارو روپے ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کراچی کے اوپر خچ کر رہی ہے اگر انہوں نے کچھ پیسے دیئے بھی ہیں اس میں بھی اکثر منصوبے ہوئی ہیں جو پبلک پر پارٹیشپ پر کر رہے ہیں آپ فیڈل گورنمنٹ کی جو پی ایس بی پی ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں صوبہ سنھ کے لیے یا کراچی کے لیے کسی نے پیسے ہیں اور سارو گورنمنٹ صوبہ سنھ کے بیگر ڈسٹرس کو بھی جو ہے وہ اگنور کرتی ہے وہاں بھی کچھ نہیں دیتی ہے اعلان تین در تین دفعہ کیا ہے افسرد عمر صاحب نے کہ جی ہم چودہ جو پریائٹی ڈسٹرکس ہیں ان کی تفصیل بتائیں گے کب بتائیں گے مجھے نہیں بتا کہ ہم نے وہاں پہ چاہ کیا ہے یہ اعلانات کو کرتے ہیں دیکھیں ایک تو آئینی طور پر کانونی طور پر یہ سب کو پتا ہے کہ جو زمین ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے صوبائی حکومت مختلف اداروں کو ان کی ضروریات کے کوئی سپیش نظر رکھتے ہوئے ان کی درخواست پر ان کو زمین دیتی ہے اگر ریلوے زمین لیتا ہے تو وہ بھی صوبائی حکومت سے لیتا ہے ان کو خاص مقصد کے لیے زمین دی جاتی ہے اگر کیپیٹی زمین مانگتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو ان کو دی جاتی ہے اسی طرح اور ادارے ہیں وہ زمین مانگتے ہیں ان کو ضرورت کے تیت ان کو زمین دے دی جاتی ہے لیکن اگر وہ زمین اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے پاس وہ زمین واپس ہوتی ہے اور ابھی حالیت دنوں میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو کیپیٹی کی زمین اس پر ہی آیا کہ اگر آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو زمین سندھ حکومت کو واپس ہو جائے گی تو سندھ حکومت کا واضح موقف ہے کہ اگر مفاقی حکومت کسی بھی کسی بھی سندھ کی سندھ کے کسی بھی علاقے میں کرنا چاہتی ہے میں اسے جگائے کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی علاقے میں کرنا چاہتی ہے سندھ حکومت کی مرضی اور وہاں رہنے والے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوگی اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے وزیر آزم صاحب نے یہ اعلان نہیں کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سندھ حکومت سے بات کریں گے تو اگر بات کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کن شرائط پر کن ٹرمز پر یا کیا ان کی سوچ ہے پہلے جو انہوں نے کیا تھا اس نے اعتراض اٹھایا اور اس کے اعتراض کے نتیجے میں وہ کام آگے نہیں پرسکا تو بات یہی جو منصوبے اگر وہ اعلان کرتے رہیں تو پی ٹی آئی کے آٹھ سال میں ہمیں اسی سے لے 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 ہمیں اچھے بات بات یہ اعظم جب سراکھی کے بورا کرنے آئے تو اس بہرے بات جب کسیار خاص کے بریاد رکھ رہے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وزیر آزم کا عوضہ ایک آئینی ہوتا ہے اور چیف منسٹر کا عوضہ بھی ایک آئینی ہوتا ہے ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتیں سے ہو لیکن ہمیں جو آئینی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ بات بھی کرنی چاہیے ملاقات بھی کرنی چاہیے اور دوسرے کے معاملات کو سمجھنا بھی چاہیے بدقسمتی سے اس بات کو وفاقی حکومت سمجھنے سے قاسد ہے اگر وہ ہمیں آکے ٹکریں ماریں گے تو ظاہر ہے دو چاہ ٹکروں کے بعد ایک آدمی مار دیں گے لیکن بسیسی بھی یہ ہے کہ اعلانات اس طرح کرتے ہیں لیکن عملی طور پر جس قسم کا مظاہرہ وفاقی حکومت کو ایک صوبائی حکومت کی طرف کرنا چاہیے اس کا ہمیں فودہ نظر آیا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ خاموشی سے چھک چھپا کے وزیرا لگ چلیں گے میرا خانے ایسا نہیں ہے جو منصوبہ تھا جس کا اعلان کیا گیا جو کراچی سرکلر ریلوے کا جو ایک لوب ہے 44 کلومیٹر کا اس کا جو گریف سٹرچر بنانے کا کام ہے جس کا وفاظی حکومت نے 15 حرق ڈالنے کا فیصل بعد میں کیا ہے تو اس موقع پر تو مجھے افسوس ہوا کہ چیف ملسط اصحاب کی وہاں پر تقریر بھی ہونی تھی لیکن آپ نے دیکھا وہاں جو صاحبہ موڈریٹر بنی تھی جو اس کے سمال رہی تھی انہوں نے اچانک صحیح اعلان فرمایا تین افراز کی تکاری نہیں ہو سکیں گی اب تین کون تھے ایک اینکیوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ان کا کوئی تعلق کیسی آر کے منصوب سے نہیں ٹھیک ہے وفاظی حکومت کے اتحادی ہوں گے تو ہوں گے وہ وفاظی حکومت ہیں کیسی آر سے کوئی تعلق نہیں دوسرا انہوں نے کہا گورنر سنگ صاحب ان کا بھی کوئی تعلق نہیں سمجھ میں آتی ہے دونوں تقریر رہے گئی چیز مجھے سنگ کی تقریر تو تیف ہی اگر ٹائم کم تھا تو آپ آزم سواتی کی نہ کرواتے اصد عمر کی نہ کرواتے اصد عمر صاحب نے بھی تقریر کی آزم سواتی صاحب نے بھی تقریر کی اور اس کے بعد وزیرات نے بھی تقریر کی تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی منصوبہ بندی کے تحت چیف منصوبے صاحب کی تقریر جو ہے اس موقع پر نہیں ہونے دی گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقے کار ملنا چاہیے تھا کہ خاتون جرہ گرین لائن کا منصوبہ جب شروع تھا اس پر ہم نے نہیں کہا تھا اس کے بعد دو پروجیکٹ ہیں جو ریڈ لائن ہے اور یلو لائن یہ دو منصوبے ہیں اس میں جو میں پھوڑا سا اس میں ہو رہا ہوں کریوز کے لائن یا یلو لائن جو ہے غالب ہو جو کرنگی سے آنی ہے ریڈ لائن یلو لائن کرنگی سے جو ہے یلو لائن جو ہے اس پر ہم کافی ایڈوانس سٹیجز پر ہیں اس پر جو ریڈ لائن ہے اس پر بھی کافی کام آگے بڑھائے میں یہ بات کل بھی پسوں بھی جب میں بات کی تھی تو سب میں ایک بات بزارش کی تھی کہ وہ منصوبے جو یا تو پہلی پر پارٹرشپ کے تیعت ہوں یا فورن فنڈڈ ہو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ استطا کر دیں اور باقی جتنی کاروائی یہ بات میں کریں بس قسمتی سے KCR میں یہ ہوا ہے کہ استطا پہلے ہو گیا ہے اور اس کے اوپر باقی کام بات میں ہوگا لیکن ہم نے اپنے منصوبوں پر کام کیا اور یہ منصوبے شروع ہونے کے قریب ہیں اس میں میں آپ سے ایک اگر کر دوں کہ KW SSIP کا منصوبہ تھا کراچی Waterboard کا جو پروجیکٹ تھا اس میں بھی کئی سال لگے اس کو پانیلائز ہونے شروع ہونے میں وہ شروع ہو رہا ہے کلک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی کئی ٹائم لگا بہت اصلا لگا شروع ہونے میں وہ شروع ہو گیا ہے KIT کا پروجیکٹ ہے وہ منصوبہ تقریبا مکمل ہونے کے قریب لیکن ان منصوبوں کو شروع ہونے کے دن سے کئی مہینے پہلے اور کئی سال بھی لگ جاتے دو سال بھی گراند پہ آتے ہمارے جتنے منصوبے جن کا میں ذکر کیا ہے وہ بہت ایڈوانس سٹیجز پر ہیں اور انشاءاللہ ان کی گراؤنڈ بریکنگ مجھے امید ہے کہ ایک بی آر ٹی کی گراؤنڈ بریکنگ کو اسی سال ہو جائیں گی دیکھیں اس میں 162 عرب بھی اعلانی تھا جس طرح باقی اعلانات ہوتے ہیں اب اگر انہوں نے اپنے گولہ ساتھ کو دیا ہو تو میرے علم نہیں ہے لیکن ہمارے معلومات کے مطابق اس میں سے ایک اعلان کرتا دوسرا جو آپ نے K4 کا بتایا دیکھیں K4 کا منصوبہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی 50-50 شیئرنگ کے تحت شروع اور اس کی کسٹ بڑی ہم نے جات وفاقی حکومت کو یہ کہا کہ جناس کیونکہ اس کی لاغت بڑھ گئی ہے اور صوبائی حکومت اپنی حصے کی جو لاغت میں اضافہ ہے وہ دینے کو تیار ہے لہذا وفاقی حکومت بھی دے آپ کو یاد ہوگا کسی نے پریس کانسلز کی تھی بڑی بات کی تھی اور نے کہا کہ K4 کے منصوبوں میں بڑی کرپشن ہوئی ہم نے اس سے بھی گزارش وں سے کی کہ آپ اس کی آرڈٹ کرا لیجئے تحقیقات کرا لیجئے اس لیے کہ اس میں جو کانکیٹر ہیں وہ اس پر کام کر رہے بات بیرابی وہ نہیں انہوں نے مانا اور مینوائل منصوبے کا حصہ تھا کہ اس میں ایک ثرڈ پارٹی ریویو ہونا تھا جو کام ہوگا اس کا تو جب وہ ریویو ہوا نیس پارک نے اس کا ریویو کیا تو انہوں نے کچھ اشروز کی نتشان دہی کی اس کے اندر وہ کہا کہ یہ یہ اشروز اس کے اندر ہیں ان کو آپ درست کر لی اس دوران میں یہ کراچی ترانسفرمیشن پلان بنا اور یہ ساری میٹنگ ہوئیں اس میں وفاقی حکومت نے یہ کہا جو یہ لائن بچھائی جارہ ہے جو پانی آرہ ہے کراچی تک وہ ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس کا دوسرا پارٹ تھا جو جب پانی کراچی پہنچے گا تو کراچی پہنچنے کے بعد اس کی نظام ہے وہ صوبہ حکومت ہم نے اپنے اچھے میں دے لیا اس وقت انہوں نے یہ کام وابدہ کو دیا ہے اور میں آپ کو یہ اس بھی تفصیل بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھئے گا کہ جب وابدہ یہ کام شروع کرے گی تو اس کی لاغت چاہتی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جب ہم کہا رہے تھے کہ لاغت میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے ہمیں کہا کرپشن ہوئی ہے اب جب وہ خود اس منصدے کو کرنے جا رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر کتنی لاغت یہ صرف کنمنٹ سسٹم ہے جو پانی کراچی تکانا ہے بس باپی جو کام ہے وہ الگ ہونا ہے تو یہ چیز الگ ہوں گی دیکھیں میں نے ٹی وی پر دیکھا میری اس کے بعد سیداش صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو ریس کانفرنس میں نے کی تھی پہلے جس میں میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اس کا پروسیجر کیا تھا اس میں بھی میں نے کہا اسمبلی میں جب میں نے تقریر کی میں نے اس میں بھی کہا ظاہر ہے کہ اس میں وزیر تعلیم نہیں ہوں تو وزارت تعلیم کے متعلق جتنے فیصلے ہونے ہیں تو متعلق وزید لینے نہ میں اسے انسیس کرتا ہوں کہ اس کو کانسل مت کر جو ڈیسیشن بھی ہو وہ خود کریں اور میں اسمبلی میں کھڑے ہو کہ یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگر ترانسپیرنس انٹرنیشنل نے چیف نسل کو خط لے کہ کہ اس کی تحقیقات کروائیں میں شاید کمیٹی نے یہ پروپورس کیا ہے کہ آپ یہ جو کمیٹی ہے اس کو ختم کر دے اور جو پہلے سطح پر 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 نظام تھا اس کو ریسٹور کر دے تو اگر کمیٹی کی ریپورٹ آ جائے گی تو پتا چل جائے گا باقی میں ہر طرح کی شامل ہونے کو تیار ہوں اور میں اپنی لاب تک یہ بتا دوں میں مطمئن ہوں کہ جو پروپیومنٹ ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں ریپورٹ اس کے بعد ایک طرف تو آپ کے آپ مطلب پارکیوں کے چوٹے چوٹے اوزدار شامل ہو رہے ہیں دوسری جانب وزیر آزم آئے تو سابق اوزراء اعلا شامل ہو رہی بڑی بڑی کشتیار شامل ہو رہی اس لگ رہا ہے کہ آپ آنے والی حکومت وہ جہاں سلی کی بڑی 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 میں میں ارس کروں کہ میں اسمدی کے بار پیپلز پارٹی کے دروازے میں بڑی بڑی جنہوں نے دروازہ کھولا یہ سب کے سمجھے رہوں گے زفر علی شاہ صاحب بھی 2011 میں پیپلز پارٹی سے ہارے ہیں اور شاید غصر علی شاہ صاحب بھی مجھے نہیں پتہ کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی نفیزہ شاہ سے آ رہے ہیں نفیزہ شاہ سے نفیزہ شاہ سے وہ بھی آ رہے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کے مخالف ہارے ہوئے اینڈی جیٹ پی ٹی آئی میں جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے حلال کو زندگی دے اور یہ دنس بارہ لکھ سے لڑے ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں وہ اس لئے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ لوگ میٹر کرتے ہیں یہ زمین پر ہیں یہ کام کرتے ہیں جو الیکشن میں مسترد ہو گئے ہیں وہ خوشی خوشی جانا جاتا ہے جہاں ہمیں کوئی اطلاف ہوئے یہ باتا ہے اے 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 اس کے بعد اپورٹنٹ کی فائنڈیش ہے اس سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پروکرومنٹ کی طریقہ کار تھا جو اس سے پروکرومنٹ کی دیفت وہ جسٹیفائی نہیں تھی اس سے انہوں نے وہ پیپلز پینڈر محصول کیا بطور ایک عام پیپلز پر رہنے والے کے ترکرومنٹ کی فائنڈیش ہے اور اس کے بعد جو پروکرومنٹ کی اسی طرح بھی کارگائی ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کمیٹی تھی سینٹر پروکرومنٹ کمیٹی اس کے پہلے سرورہ پہ نسار احمد صدقی صاحب ثابت جو وائس چانسلرہ پہ آئید یہ سکھر پہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کی کریڈبلیٹی پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہو بس قسمتی سے کراسی میں صوبائی وزیر سائید زنی فرس کانٹنس کرے رہے واہی سندس چون آہیت چون تھا تا یارہ سو رب روپیہ وفا کی حکومت کراسی لائے رنہ ہنن ہک روپیوں پر کراسیہ تے خرچ نہ ہے کہو کراسیہ میں اٹھے تالی عرب روپیہ سکیم صوبائی حکومت شروع کئی ورے وزیر وزیراعظم کے خطل جو تک ایسی آر کے سی پیک میں شامل کہو پاک